رمضان اللذی انزل فیہ القرآن خدا للناس و بینات من الحدى والفرقان آمنت باللہ صدق اللہ مولان العظیم حضرات جو جہاں ہیں وہاں پر سکون ماحول بنائیں جو باتیں کہی جا رہی ہیں غور سے سنیں پہلی بات میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ناظی میں جلسہ کیا میں نے جس مستعدی اور عقل مندی کے ساتھ اور آپ کی صلاحیت کا احساس کیا اللہ تمارک و تعالی میرے اس احساس کو باقی رکھے اور اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے جلسے کو فضولیات سے بچایا ہے ابھی حضرت مانا اظہار صاحب دامت برکاتہم جلسے کی اصلاح فرما رہے تھے اور اس کی طرف آپ خود پیش قدمی کر رہے ہیں میں دوسری مبارک بات پیش کرتا ہوں اس مدرسے کے نازم اور بانی جناب مولانا مفتی فیاض صاحب کو جناب مولانا مفتی فیاض صاحب کا خطبہ استقبالیہ میں نے سنا ایک ایک لفظ کو غور سے سنا مجھے ان کی صلاحیت ان کی صالحیت ان کی نیکی اور ان کے اخلاص کا اندازہ ہوا اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام حسنات کو قبول فرمائے رب تعالی ان کے قدموں میں استقامت دے اللہ ان کو وہ اور مواقع دے جس سے وہ اس ملت بیضہ کی اور خدمت انجام دے سکے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس مدرسے کے تمام منتظمین کو اور تمام احساسہ کو اس گاؤں کے تمام لوگوں کو اور انجمر فیدائے ملت کے تمام لوگوں کو کہ آپ نے اپنے گاؤں میں وہ ماحول بنایا آپ حضرات اس صلاحیت کے ہیں کہ آپ اچھی چیزوں کو قبول کرتے ہیں اور اچھی چیزوں کو بڑھاتے ہیں اور جس کی مثال اور جس کی نظیر ہمارے سامنے یہ حفاظ کرام ہیں اتنی بڑی تعداد حفاظ کرام کی جنہوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا آپ کے گاؤں میں رہ کر آپ کے مدرسے میں پڑھ کر آپ کے تعاون سے آپ کی مدد سے ایک نظام مدرسے کا کھڑا ہوا میرے بھائیوں یہ اللہ کی بڑی امانت ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس امانت کو تھامئے اور اس نعمت کی قدر کیجئے جس قدر آپ اس نعمت کی قدر کریں گے اللہ تعالی آپ پر اپنا فضل مزید کرے گا اللہ آپ پر اپنی رحمت اور نازل کرے گا میرے بھائیوں امانت شریعہ کی جانب سے چند باتیں آپ کے درمیان رکھنی ہیں تقریر مجھے نہیں کرنی چند وہ بنیادی باتیں ہیں جن باتوں کی ضرورت ہم سب کو ہے میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں بڑا طبقہ اور بڑی جماعت ان لوگوں کی ہے جن کی عمر پچیس تیس سال کے اندر کی ہے نوجوانوں کی جماعت ہمارے سامنے ہیں میرے بھائیوں آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں مجھے بیکار پیدا نہیں کیا ہے اللہ نے اس کائنات کو اور اس کائنات میں ہمیں بڑا بہتر بنایا ہے رب تعالی قرآن کریم میں اشارت فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہم نے انسانوں کو ہم نے انسانوں کو کائنات میں سب سے بہتر سانچے میں ڈالا ہے آپ غور کیجئے رب تعالی نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے ہمیں جو صلاحیت اللہ نے دی دنیا میں کسی بھی مخلوق کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے بڑے بڑے جانور ہے جو ہم سے طاقت میں زیادہ ہے ہم سے ڈیل ڈال میں زیادہ ہے ہم سے حضم میں وہ زیادہ ہے لیکن ہم ان کو حکمرانی کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں عقل دیا ہے رب تعالی نے ہمیں شعور دیا ہے مولا کرام نے مجھے دماغ دی اور دماغ میں سمجھ کی صلاحیت دی رب تعالی نے بہتر دل دیا اللہ تعالی نے بہتر جسم دیا اللہ نے آنکھوں میں روشنی دی اللہ نے کانوں میں سننے کی طاقت دی اللہ نے زبان میں بولنے کی صلاحیت دی اللہ نے قدم میں کھڑے ہونے کی طاقت دی اللہ نے بازو میں قوت ادا فرمائی یہ ساری نعمتیں ہیں رب تعالی کی اور ہر نعمت پکار پکار کر مجھ سے کہتی ہے کہ اس کے کچھ تقاضے ہیں کچھ حق ہے جو آدھا کرو اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نے تم کو عبس بنایا ہے بیکار بنایا ہے تم کو یوں ہی میں نے بھیج دیا ہے نہیں میرے بھائیوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ تعالی نے اس دنیا میں مجھے اتارا ہے ہر انسان کو اللہ تعالی نے قیمدی بنایا اور ان انسانوں میں اللہ نے صاحب ایمان کو پسند کیا ہے اللہ نے مسلمان بنایا اور اللہ نے اپنی امانت دے کر کے اور امانت کے نور کے ساتھ اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اللہ تعالی نے جس نبی کی امت مجھے بنایا اللہ نے ان کے ذریعے سے جو کتاب کریم نازل فرمائی قرآن عظیم جس قرآن عظیم کی ان بچوں نے حفظ مکمل کی اپنے سینوں میں اسے محفوظ کیا ہے خود قرآن کریم اور قرآن عظیم مکمل ایک ذابطہ ہے حیات کا یہ مکمل دستور ہے زندگی کا یہ زندگی ہم کیسے گزاریں گے اور کیسے کامیاب زندگی گزاریں گے ایک مسلمان کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کامیاب زندگی کی جتنی باتیں ہو سکتی ہیں وہ ساری باتیں رب کائنات نے اس قرآن کریم میں رکھ دیا کامیابی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان نہ کیا ہو اور ناکامی کی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں منع نہ کیا ہو کہ یہ کام نہ کرو اب وہ امت جس کو اللہ نے قرآن کریم دیا وہ قوم جس کے ہاتھوں میں قرآن کریم کا تحفہ ہے وہ قوم قرآن کریم کے تحفے کو پاتے ہوئے لی کامیابی کی راہ کہیں اور تلاش کرے فلاح اپنی کہیں اور وہ تلاش کرے اپنی عزت کہیں اور چاہے اپنی پرواز کہیں اور تلاش کرے تو میرے بھائیوں یاد رکھو آپ نے اس قرآن عظیم کی ناقدری کی آپ نے قرآن کریم کی دولت کی ناقدری کی آپ نے ایمان کی ناقدری کی آپ کو خوش ہونا چاہیے آپ کا حوصلہ بلند رہنا چاہیے کہ آپ روح زمین کی سب سے بہتر قوم ہیں اس وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری قوم تیزی سے مایوسی کی طرف جا رہی ہے ان کے حوصلے پست ہو رہے ہیں وہ مرعوب ہو رہے ہیں وہ دوسروں کے سامنے شاید نجاتے ہیں کہ شاید ان کے سامنے میں کمزور ہوں یاد رکھو جس قوم کے پاس قرآن کریم کی دولت ہے جس قوم کو اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر عطا کیا وہ قوم مایوس ہو جائے وہ قوم مرعوب ہو جائے وہ قوم ڈڑی ہوئی ہو جائے وہ قوم بزلی کی شکر ہو جائے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میرے بھائیو میں آپ کو اس اسٹیج سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے حوصلے بلند ہونے چاہیے دنیا کی طاقتیں آپ کے حوصلے توڑ رہی ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ آپ کو پستی کی طرف لے جانے کے لیے تمام طریقے اپنا رہے ہیں لوگ لیکن یاد رکھو میرے اللہ نے قرآن کریم میں انشاءد فرمایا ہے وَيَرْفَئِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُ مِنْكُمَ الَّذِينَ اُوْتُ الْعِلْمَ ذَرْجَابِ کہ اللہ بلند اسے کرے گا جو صاحب ایمان ہے جو صاحب کتاب یعنی صاحب قرآن ہے صاحب علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کریں گے تو قرآن کریم کی بشارت کو آپ اپنے ذہن و دماغ سے اوجہ نہ کیجئے تو اس اشتیت سے پہلا پیغام یہ ہے میرے بھائیو حوصلہ بلند رکھو پست حمتی کے شکار مت بنو بزدل مت ہو جاؤ ایمان اور بزدلی ایک ساتھ جمع نہیں ہو چکتے ایمان والا بزدل نہیں ہوتا ایمان والا خوف دنیا سے نہیں کھاتا ہے ایمان والا صرف اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ سے ڈڑو اور اتنا ڈڑو اے لوگو اپنے رب سے اتنا ڈڑو جتنا اللہ سے ڈڑنے کا حق ہے جب اللہ سے آپ ڈڑو گے تو کائنات آپ سے ڈڑے گی دنیا آپ سے ڈڑے گی دنیا آپ کا روب مانے گی دنیا آپ کی عزت کرے گی دنیا آپ کو سراہے گی تو اپنے اللہ سے ڈڑیے اور دنیا کا خوف اپنے سینے سے نکالی لیکن میرے بھائیو دنیا کا خوف سینوں سے نکلتا کیسے بزدلیں نکلتے کین راہوں سے ہیں ایمان کی راہ سے اور علم کی راہ سے اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور ایمان قرآن کریم کی کہ احکام پر عمل کرنے سے مضبوط ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تیبہ پر عمل کرنے سے مضبوط ہوتا ہے تو اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور ہر وقت آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات رہے کہ اللہ نے بڑی چیز دے کر کہ ہم اس دنیا میں بھیجا ہے اور بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے ہمیں اپنے ذمہ داریوں کے بھولانا نہیں ہے ہم دنیا کے قائد ہیں ہم دنیا کے رہنماں ہیں ہم دنیا کے لیڈر ہیں دنیا کو ہم راہ دکھائیں گے اور راہ دکھاتے دکھاتے ہم تھکیں گے نہیں یہ میرا فرد ہے کہ صحیح باتیں ہم دنیا کو بتاتے رہیں گے آپ اپنے ایمان پر فخر کرنا چاہیے قرآن پر فخر کرنا چاہیے نبی پر فخر کرنا چاہیے تیزی کے ساتھ میں نوجوانوں پر دیکھ رہا ہوں مایوس وہ ہو رہے ہیں کیوں مایوس ہو رہے ہیں انتم العالمین کنتم مومنین میرے رب نے کہہ دیا ہے کہ تم سر بلند رہو گے مومن تو بن جاؤ ایمان والے تو بن جاؤ رسول والے تو بن جاؤ قرآن والے تو بن جاؤ تم مروب نہ ہو تم ڈڑو نہیں تم خوف کھاؤ نہیں تم حمد کے ساتھ اس روئے زمین پر آؤ اور وہ صلاحیت پیدا کرو وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو وہ قابلیت اپنے اندر پیدا کرو وہ لیاقت اپنے اندر پیدا کرو وہ کوالٹی اپنے اندر پیدا کرو کہ دنیا آپ کو مانے کہ یہ ہمارے لئے ایک نعمت ہے یہ میرے کام کی چیز ہے میرے بھائیو دنیا کہنے لگے کہ یہ کام کی چیز ہے یہ کام کے لوگ ہیں یہ اچھے لوگ ہیں یہ نعمت ہے روئے زمین پر یہ تو ڈاکٹر ہیں تو بڑے اچھے ایماندار ڈاکٹر ہیں یہ تو خدمت کی جذبے سے علاج کرتے ہیں ایسا ایمان والا ڈاکٹر تو سب کو بن جانا چاہیے یہ لوگ کہنے لگے اگر آپ کاشتکار ہیں حل جوتے ہیں تو آپ کسی کے آر میڑ کو ٹڑھا نہ کریں کسی کے کھیت میں گھسنے کی کوشش نہ کریں اگر کوئی دوسرا آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو آپ ظلم نہ کریں آپ کاشتکاری کی راہ سے آپ حل جوت کر کے آپ ٹڈیکٹر چلا کر کے آپ بیل کو جوت کر کے اپنے ایمان کا اور اپنے اخلاق کا لوگوں پر دب دبا دماؤ سکتے ہیں اور لوگ آپ کے قائل ہوں گے اور آپ کو مانیں گے آپ اپنے اندر جس میدان میں آپ ہیں آپ جہاں ہیں میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں تمام لوگوں سے ایک ہی جملے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیو آپ جہاں ہو جو کر رہے ہو وہاں ایمان کے ساتھ مکام کروں آپ جو کر رہے ہو وہاں اخلاق کے ساتھ وہ کام کروں اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا اور اس روح زمین پر اللہ تبارک و تعالی عزت آپ کی مقدر کرے گا تو کوالیٹی پیدا کرنے کی ضرورت ہے صلاحیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سوچئے کہ اللہ نے مجھے ذمہ داریوں کے ساتھ پیدا کیا ہے آج ہمارا معاشرہ میں نے آپ پہ کام کی بات کہی کہ دنیا میں ایسے رہیے کہ دنیا کے لوگ یہ سمجھے کہ میرے کام کے یہ ہے جو لوگ کام کے ہوتے ہیں جو شخص کام کا ہوتا ہے جو خاندان کام کا ہوتا ہے جو سمجھ کام کا ہوتا ہے جو قوم کام کی ہوتی ہے اللہ غیبی مدد کرتا ہے اس کی حفاظت کے لئے اس کو دنیا میں جانے ہی سکتی کام کے لوگوں کو جو نفع بخش ہوتے ہیں اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور جس کے اندر سے نفع دینے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے جو شخص اپنے وجود کو باج بنا لے باج بنا لے غیر نفع بخش بنا لے جو جماعت غیر مفید ہو جائے منجمید ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو دنیا سے جانے کا انتظام کرتا ہے روح زمین پہ اللہ اسے باقی رکھتا ہے جو کام کے لوگ ہو اور مثال میں دیا کرتا ہوں میرے بھائیو دیکھو ایک کیلے کا پیر ہوتا ہے ایک عام کا پیر ہوتا ہے کیلے کا پیر ایک مرتبہ پھل دیتا ہے پھر دوبارہ پھل دینی کیا اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں آپ اسے گھوڑ بھی کارتے ہیں اور نیچے سے پیر بھی کار دیتے ہیں کہ اب یہ دوبارہ پھل نہیں دے گا اب اس کیلے کے پیر کی ضرورت کیا ہے اسے کارٹ دیتے ہیں اور عام کا پیر بار بار پھل دیتا ہے عام کا پیر بار بار پھل دیتا ہے تو آپ پھل توڑنے کے بعد فوراں اس کی جڑوں میں پانی ڈالتے ہیں کہ اگلے سال بھی یہ پھل دے گا اس کی حفاظت کرو یہی حال قدرت کا ہے یہی حال دنیا کے تمام چیزوں کا ہے اور خود ہمارا اور آپ کا ہے اگر آپ لوگوں کے کام کے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی پوچھ باغ دے رکھے گا آپ کی عزت باغ دے رکھے گا عزت کرانے کی ضرورت دوسروں سے عزت کے نام پر زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے عزت کرانے کے لئے لوگوں سے لرنے کی ضرورت نہیں ہے عزت کرانے کے لئے کینا اور حسد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے عزت کرانے کے لئے آپ کو کار آمد ہونا پڑے گا آپ کو نفع بخش ہونا پڑے گا آپ کو مفید ہونا پڑے گا آپ کو دوسروں کے لئے کار آمد ہونا پڑے گا آپ جب تک کار آمد ہیں جب تک آپ دنیا کے کام آنے والے ہیں لوگوں کے کام آنے والے ہیں اللہ رب العالمین بہتر حفاظت کرنے والا آپ کا ہے تو ہم لوگ کام کے بڑھیں ہم میں کہا ہر کوئی سوچے خود غرضی ہمارے ضمیر کا حصہ بن چکی مطلب پرستی میرا حصہ بن چکی میرا مقدر بن چکی ہے ہم وہی کام کریں گے جس میں میرا فائدہ ہو ہم وہی کام کریں گے جس میں میرا فائدہ ہو میرے بال بچے کا فائدہ ہو صرف میرا بیٹا صرف میرا گھر صرف میرا خاندان صرف میں مسلمان قوم ادھر نہیں پوری کائنات کی طرح برابر سے دیکھتی ہے فائدہ سوچو تو سب کے لئے سوچو تعلیم کی فکر کرو تو سب کی تعلیم کی فکر کرو ان علماء سے سبق لو میرے بھائیوں ان علماء سے عبرت حاصل کرو جنہوں نے مدرسے کے چٹائیوں کو پڑھ کر تعلیم حاصل کی اور پڑھنے کے بعد وہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کہیں پر مکتب میں بیٹھ جائیں اور غریبوں کے دس بچے کو لے کر 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 قرآن کریم پڑھا دیں مدرسے کھولیں اور لوگوں کے بچے کو صحیح تعلیم دے دیں یہ وہ لوگ ہیں جو نفع وقش ہیں دنیا کے لئے ان پر فخر کیجئے ان کو دعا دیجئے اور میرا تو تجربہ یہ ہے اس ادارے میں رہ کر آج بھی دنیا کے لوگ علماء سے ہی تقاضہ کرتے ہیں کہ آپ اسکول کھولیے علماء ہی سے کہتے ہیں کہ آپ کالج کھولیے علماء ہی سے کہتے ہیں کہ آپ میڈیکل کالج کھولیے علماء ہی سے کہتے ہیں کہ آپ اسپطال کھولیے اس لئے کہ قوم کا یقین ہے کہ یہ کھولیں گے تو یہ اپنے لئے نہیں یہ قوم و ملت کے فائدے کے لئے ادارے قائم کریں اللہ ماشاء اللہ اس لئے اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت کرے گا آپ میں جو علماء نہیں ہیں میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ذمہ داریوں کے ساتھ اس دنیا میں آئے ہیں ذمہ داریوں کا احساس اپنے گھر سے آپ کی جیئے بڑے دکھی بات ہے میرے بھائیو آپ گھر کے گارجیل ہیں لیکن آپ کا گھر تباہ و برباد ہو رہا ہے فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے خاندانی نظام درہم برہم ہو رہا ہے باپ بیٹی کی نہیں سن رہا ہے بیٹا باپ سے نفرت کر رہا ہے ماں باپ میں جھگڑے ہیں بھائی بھائی میں جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کو کون ختم کرے گا امارت شریعہ جھگڑے کے ختم کرنے کے لیے جگہ جگہ انصاف کا گھر قائم کر رہی ہے میرے بھائیو لیکن میرے بھائیو صورت حال تو یہ ہے ابھی بھی آپ کے ہم حصول میں چند دنوں پہلے امارت شریعہ نے دار و قضا کی بنیاد رکھی ہے لیکن جھگڑے ہمارے کوٹ کچھڑے کے پہنچ رہے ہیں اور بہت سارے وہ جھگڑے ہیں کہ گھٹ گھٹ کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں اپنے گھر کے حالات کو سنبھالو گھر کے حالات بگر رہے ہیں ہم دوسروں کے بیٹی کی فکر کرتے ہیں ہم دوسروں کی بیٹیوں کی فکر کرتے ہیں فلا کی بیٹی ایسے ہو گئی فلا کا بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے فلا کا بیٹا نشہ کے استعمال کرتا ہے فلا کی گھر کی یہ حالت ہے لیکن میرے بھائی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو اپنے گھروں سے آپ اپنے گھر میں جھاکو اپنے بیٹوں کو وقت دو اپنی بیٹیوں کو وقت دو اپنی بیوی کے پاس بیٹھو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھو اپنے بھائی بہنوں کے پاس بیٹھو کیا ان کے حق نہیں ہے رشتے ناتوں کے حقوق نہیں ہے ہم نے توڑے سارے رشتے کو تو میری دوسری اہم گزارش آپ سے میرے بھائی گھر کے سسٹم کو مضبوط کیجئے گھر ہی سے سماج بنتا ہے کئی گھر ملتے ہیں تو خاندار اور سماج اور گھاؤں ملتا ہے ہمارے گھر بھی کر جائیں گے تو بگرا ہوا سماج ملے گا فساد زدہ علاق نہیں ملیں گے اور پھر اصلاح معاشرے کا جلسہ بھی میرے بھائیوں ناکام ہو جائے گا تو اپنے گھر کو سدھاریے اپنے عیب کو سدھاریے آپ کے پر جو ذمہ داری ہے کئی ذمہ داریاں ہیں ایک ذمہ داری تو اللہ تعالی نے اب آپ پر ڈالی ہے بندہ ہونے کی حصے سے ہر وقت مجھے احساس کرنا ہے کہ میں بندہ ہوں وہ آقا ہے وہ میرا رب ہے وہ میرا حاکم ہے وہ میرا مالک ہے میں اس کے حکم سایا ہوں وہی میرا معبود ہے اب ہمیں غور کرنا ہے کہ اس معبود کا حق عبودیت ہم کے عادہ کر رہے ہیں ہم بندگی کا کہاں تک حق عادہ کر رہے ہیں ہر وقت سوچنا ہے ہر کسی کو سوچنا ہے جو شخص اپنے مالک کو دقا دے جائے جو شخص اپنے رب کا نافرمان ہو جائے وہ دنیا سے فرما برداری کی توقع کریں جو اللہ تعالی کے سامنے نہ جھکے وہ دنیا کو اپنے سامنے جھکانا چاہے یہ خیالستو محالستو جنون یہ جنون ہے یہ پاگل پنی ہے یہ دیوانگی ہے تو پہلی بات میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اپنے رب سے اپنے رشتے کو درست کیجئے اس کے بعد دیکھئے ہم کسی کے بیٹے ہیں یعنی میرا کوئی باپ ہے میری کوئی ماں ہے ہم ماں باپ کا کہا حق عدا کر رہے ہیں ہم کسی کے باپ ہیں تو ہم بیٹے اور بیٹیوں کا کہا حق عدا کر رہے ہیں ہم کسی کے شہور ہیں تو بیوی کا کہا حق عدا کر رہے ہیں ہم کسی کی بیوی ہیں تو میری ماں بہنیں سوچے کہ ہم شہروں کے کیا حق ادا کر رہے ہیں ساس کیا کیا حق ادا کر رہے ہیں نند کے کیا حق ادا کر رہے ہیں دیورانی کے کیا حق ادا کر رہے ہیں آج حال تو یہ ہے کہ ہر کوئی روتا ہے کہ فلا بڑا خراب میری ساس بڑی خراب تو میری بہو بڑی خراب میری نند بڑی خراب تو میری دیورانی بڑی خراب ہم خود خراب اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہیں ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے تو اپنے گھروں میں اصلاح کا ماحول پیدا کیجئے آپ ذمہ دار ہیں گھر کے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا اے لوگو یاد رکھو کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اللہ کی عدالت میں اللہ کی کوٹ میں ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو کسی کا باپ تھا تو بیٹے کا کہہ قدا کیا جاہل بنایا یا پڑھایا ہوتل میں بھیجا پلیٹ شاف کرنے کے لئے کارخانوں میں بھیجا سیٹ اور بڑھوا بنانے کے لئے یا یہ کہ تم نے اسے قرآن کریم کی تعلیم دی علم کا نور اسے دیا علم کی طاقت اپنے بچوں کو دی یا جہالت کی کمزوری اپنے بچوں کے حوالے علم کی طاقت اپنے بچوں کو دیجئے جہالت کی کمزوری کے حوالے اپنے نسلوں کو نہ کیجئے میرے بھائی جہالت کے ساتھ نہ ہمارے سماغ ترقیاب تو ہو سکتا ہے نہ میرے بچے ترقیاب تو ہو سکتے ہیں اور نہ میرے بچے پاور خل ہو سکتے ہیں تو علم کی طاقت دیجئے علم کی طاقت دیجئے اور علم کا خزانہ قرآن کریم ہے قرآن میں سارا علم ہے قرآن میں میڈیکل سائنس بھی ہے قرآن کریم میں میت بھی ہے قرآن کریم میں جغرافیہ بھی ہے قرآن کریم میں علم نباتات ساری چیزیں ہیں جو لو جی بہت بھی جتنی چیزیں تلاش کیجئے سارے علم اللہ نے قرآن کریم میں بیان کئے آنکھیں کھولو اور حرفن کے علماء تیار ہوں اور قرآن کریم کے حرف حرف پہ اپنی نگاہ ڈالے اور اس سے مسائل اس سے معاملات اس سے سائن اور اس سے ضروریات کے حل نکال کر کے دنیا کے سامنے پیش کرے بہرحال میرے بھائیو میں پھر مبارک بات دیتا ہوں اس جلسے کے منتظمین کو اور اس مدرسے کے نازم کو اور بانی کو کہ آپ نے بہتر جلسہ مناقض کیا اور آپ تمام حضرات کے ذمہ میں نے جو کام دیا ہے کہ ہر کوئی ذمہ دار ہے اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائے بہتر سماج میرے بھائیو چاہیے آج بہتر سرک تو مل گئی بہتر مکان تو مل گیا بہتر کپڑے تو مل گئے بہتر دکانے تو مل گئی بہتر بلڈی تو مجھے مل گئے لیکن بہتر انسان مجھے رضا بہتر انسانوں کی تلاش میں انسان بے چین ہو جاتا ہے بہتر انسان کہاں سے بنے گا بہتر انسان کہاں سے بنے گا میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قرآن کا علم جس کے پاس ہے قرآن کا نور جس کے پاس ہے قرآن کریم کی ہدایت جس کے پاس ہے اللہ کے رسول کا طریقہ جس کے پاس ہے وہی یہ الہی جس کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور وہ بہتری کی راہ دوسروں کو بھی بتائیں گے رب تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب بنائے میں نے چلتے چلتے آپ کو ایک بات کہی اس جملے کو پھر سے میں دور آ رہا ہوں اپنی نسلوں کو اپنی اولاد کو اپنے سماج کو علم کی طاقت دیجئے جہالت کی کمزوریوں کے اسے حوالے نہ کیجئے رب تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور یہ جان لیجئے میرے رب نے قرآن کریم میں کہہ دیا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوبِينَ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِعَنفُسِهِمَ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جسے خود اپنے بدلنے کا خیال